بتاتے رہا ہوں تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ میں نے جیسا اس سے پہلے کے درسوں میں ذکر کیا کائنات کا بھی ذکر کیا کائنات کی وسط کا ذکر کیا مابدہ اور کائنات کس طرح پیدا ہوئی کہ اس کی وسط بتایا اور جو جدید تھیریہ ہیں ہمارے میں اس لیے بتایا کہ ہم کو کائنات کی وسط کائنات کی پیدائش کے بارے میں جان کے یہ لوگوں ہمارے مسلمان نوجوانوں میں اللہ کی ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کہ اس لیے میں بتایا تھا اور اس میں کائنات کی وسط میں بتایا تھا کتنی بڑی ہے کتنی چوڑی ہے اور کتنی لمبی ہے اور اس کے علاوہ ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی اب جو جدید تھیریہاں ہیں ہمارے اسلام کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کیسا پیدا کیا اس نے بتایا مگر جدید تھیریہاں ہیں آج کل کی جو کاسمولوجی کے اور جو موڈرن جو لوگوں نے تھیریہاں نکالی اس کے اندر ہی بتایا ہے کہ کائنات پہلے آسے ساڑھے تیرہ بلین سال پہلے یا تقریباً چودہ بلین سال پہلے نہیں تھی ان کا بہن کائنا ہے کہ کائنات ایک پوائنٹ تھا جو انٹینس جو ہے انرجی اور انٹینس مادے کا پوائنٹ تھا اور وہ مطلب کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اچانک ایک جدید تھیری بتا رہاں ہیں کہ اچانک جو ہے ایک دھما کا ہوا اور وہاں سے وہ دھما کے بعد ایک پوائنٹ تھا جو بہت زیادہ انرجی اور بہت زیادہ میٹر اور مٹیریل والا تھا وہ اچانک پھٹا اور پھٹکے وہ پھیلنا شروع ہو گیا اور ابھی ساڑھے تیرہ بلین سال ہو گئے وہ پھیلتے جا رہا ہے اس کو بگ بینگ بولتے ہیں ایسا بگ بینگ ہوا اور کائنات پیدا ہوئی یہ جدید تھیریہ بولتے ہیں دیکھو کہ یہ کتنی اللوجیکل بات ہے کہ ہم مسلمان اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کائنات پیدا کیا ایسا بنائے تو یہ لوگ مزا ہوڑاتے اور خود ایسی مزاق والی باتیں کرتے کہ کائنات ایسا بس ایک وقت میں دھما کا ہو گیا اسپیس میں کدھر اور اسپیس بھی نہیں تھی ایسا بولتے ہیں اسپیس بھی نہیں تھی بس ایک دھما کا ہوا ایک explosion ہوا بگ بین ہوا اور کائنات پیدا ہوئی یہ ایسی باتیں یہ لوگ سائنسی کرتے پر جو بھی ہے وہ لوگ جو کرتے ہیں ہم ان کو یہ پکڑ لیں گے چلو ٹھیک ہے ایسا کائنات پیدا ہوئی اور پھر کائنات پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ کس طرح ختم ہوں گی اس کے بارے میں بتاتے ہیں جتی تھیریاں بتاتے کہ یہ کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے یہ بھی بات ہمارے اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اسلام ہمارا یہ بولتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو ختم کریں گا اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ فیزکس کا فیزکس اس کو طبیعت بولتے ہیں اس کا ایک مسلما رول ہے کہ جو کوئی چیز کوئی بھی چیز جب ایک بار possible ہے بنانا ایک بار اس کا وجود ہونا یا اس کا بنانا possible ہے تو اس کو دوبارہ بھی بنا سکتے دوبارہ بھی وہ بن سکتی تو ہماری کائنات onsلام کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنایں گا دوبارہ پیدا کریں گا اور دوبارہ پھر ہمارا اس کے اندر انصاف کریں گا اللہ تعالیٰ جو کائنات کو ختم کر دے گا جس کو انصاف کا یوم یوم الدین مولتے خیامت اللہ تعالیٰ اس لئے کریں گا کائنات ختم کریں گا کہ سب کا انصاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جج کریں گا ہر ایک کے بارے میں اللہ کے پاس recording موجود ہے اور وہ کریں گا آج کے چاپٹر میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ بھولوں کیوں تو ایسا کرتے کرتے چاپٹر بڑھانا میرا مقصد نہیں ہے اس لئے میں کوشش کروں گا کہ جو میں ڈکھے لیا ہے وہ یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اچھا اور جو ہے یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ کائنات کا جو وسط ہے اور کیسا پیدا ہوئی اور جدی بے بیگ بیانگ ہو 600 بہت سارہی جتھدیں тот اس کے بارے میں بتانے خاصت بہت سارے سelericie nes Software ہر یہ تو باتے تھی کہ اس submit hyars humans söگج ہو سکتا ہ galera ہوسکہ بانت O repBERTور tu ہزارویں حصے میں کائنایت پیدا ہو رہی ہے اور فنہ ہو رہی ہے جیسا کہ لائٹ کا بلپ چالو بند کرتے ہیں بن چالو بن چالو بن چالو وہ ایسا کائنا جو ہے نا وہ بڑی فرقوینسی پہ چالو بند ہو رہی ہے وہ سکتا ہے یہ فرقوینسی لائٹ کی فرقوینسی کے بھی برابر ہو سکتا ہوں گی اور اسی لیے میں نے وہ ساری باتیں بتایا ہیں جدی تھیری کے ساب سے ہمارے اسلام کی جو باتیں ہیں وہ پوری پوری ہنڈیڈ پسند مطابقت اس کے ساتھ بیٹھتی کائنایت کی پیدائش بھی اور کائنایت کا فنہ ہونا بھی جدی تھیریوں میں ہے اور اسلام بھی یہی بات بتا ہے کہ کائنایت پیدا ہوئی ہے اس کو فنہ کریں گا اللہ تعالیٰ اور بعد میں اس کا سب کو پھر سے دوبارہ زندہ کر کے اور سب کا حساب کتاب کریں گا یہ بھی فیزک کی ساب سے ثابت ہے کہ جو چیز ایک بار پیدا ہو سکتی ایک بار پوسیبل ہے دوبارہ بھی ممکن ہے اور پوسیبل ہے یہ فیزک کا خانون ہے تو ایک بار جب دنیا پوسیبل ہے کائنایت میں ہر چیز موجود ہے تو پھر دوبارہ بھی ہو سکتی ہے یہ فیزک کا خانون ہے اسلام بھی یہی بولتا ہے کہ دوبارہ پیدا کریں گے